اسلام علیکم دوستوں شفیق خان عرض کر رہا ہوں یو ایسے آپ تمام دوست حباب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آہ آج آپ سے دوبارہ ملکی حالات پہ تفسر ہوگا تھوڑا سا اس پہ بات چیت ہوگی آہ حالات کافی تیزی سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک سب جو ہیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور چینج ہونے بھی چاہیے اس لئے کہ حرکت میں برکت ہے اور اب زہرہ دیر جو ہے لوگ ایک پوزیشن میں یا ایک ہی نظام میں نہیں رہ سکتے اور سائنس بھی دن رات ترقی کر رہی ہے حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں اور خاص کے جو نئی نسل ہے اور وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی کسی چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی جو ان کو اچھا لگ رہا ہے وہی کر رہے ہیں وہ نہ پچھلے دور کے ہیں اور نہ وائز دور کے ہیں وہ ان کی نظر جو ہے آنے والے دور پہ ہیں جو اچھی بات ہے جو کچھ اچھا ہے اچھا جہاں سے ملے اٹھانا چاہیے برائی جہاں پی اسے چھوڑ دینے چاہیے دوستو اس کے علاوہ پچھلے ہفتے پوری کوم جو ہے وہ افسردہ تھی کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آیا اور اس کے بعد اس نے این ٹائم پہ اپنا دورہ کینسل کیا اور وہ یہاں سے دفع ہو گئے اور اس کے علاوہ انگلینڈ نے بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنا اپنے گیم وغیرہ جاتی اپنا ٹو اور جو بھی تھا وہ سیریز وغیرہ کینسل کی اور سٹیلے بھی یہی کرنے جا رہا ہے میں سمجھنوں کہ پوری دنیا کے جتنی بھی ٹیمیں یہ تمام چیزیں وہ کینسل کر دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ کون ان مسائل میں پڑے کہ کون یہاں کھیلنے کے لیے آیا اور کون یہاں سے بھار گیا کھیلنے کے لیے کرکٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ایک ٹھیک ہے ایک اچھی تفریح ہے ایک انٹرینمنٹ ہے مگر اس کو اتنا سیریز نہ لیا جائے کہ پوری قوم جو ہے وہ افسردہ ہو جائے آہ امنان کرکٹ آپ کو کھانے کے لیے پوری قوم کو سب کچھ دے رہی ہے ٹھیک ہے وہ چند لوگ کا گیم ہے اور آہ کھیل کی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح حالات چینج ہو رہے ہیں بہت سارے چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ آپ کے ساتھ آہ یعنی کہیں نہ کہیں یہ آہ ٹام این جیری کا اور وہ آپ سے چوبے بلے والا جو گیم ہے وہ آپ سے کھیلتا رہے گا آپ لوگوں کو گبرانا نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں نے شرمانا ہے اور نہ آپ لوگوں نے آہ جو ہے ان کی باتوں پر یقین کرنا ہے کوئی فکر فاقر نہیں کرنا آہ کرکٹ کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ ہمارے وزیراعظم بھی بڑے کرکٹر رہے چکے ہیں وہ ان چیزوں کو سمال لیں گے اور باقی والے تھا بات ہے کہ وہ غلطی سے سیاست میں آگئے ہیں ان کو دکھا دیا گیا یا اس ان کی لکھی بھی تھی اس طرح یہ بیزتین کی نصیب میں لکھی بھی تھی اور وہ ایک مطلب کسی کے کانتوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے ہیں اپنے پوری قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو چاہیے کچھ سیکھیں اور کچھ اچھے ایسے فیصلے بھی جو زندگی ہے اس کا میار بہتر ہونا چاہیے لوگ خود کشیاں نہ کریں لوگ جو پریشانی کی کیفت بنی ہوئے پورے ملک میں وہ بادل جھڑنے چاہیے اور دوسرا اپوزیشن بھی اسی طرح وہ ان کی ٹانک کھینچ رہی ہوتے ہیں ان کی ٹانک کھینچ رہی ہوتے ہیں الٹے سیدھے ان کے فیصلے ہیں اوپر سے انہوں نے جو آج کل وہ الیکٹرانک مشین یعنی وہ ہمارے الیکشن ڈپارٹمنٹ نے جو الیکٹرانک مشین ان کا اور ہماری حکومت اور ان کی قابینہ وہ اب چند سالوں کے لیے آئے تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب ہمارے باپ کا ملک ہے ہمارے باپ کا پیسہ ہے ہم اپنے ایک ایسی مشین بنا لیں گے دوسرا الیکشن بھی ہم چوری کر لیں گے اور تا حیات ہمیں حکومت میں رہیں گے اور لوگوں کو وقت ضائع ہوتا رہے گا ایسا نہیں ہونے والا یہ لوگوں کو آپ وہ نہ سمجھے اور اپوزیشن بھی اپنی آنکھیں کھول رہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہی ہے جب بھی ٹی وی آن کرو تو ان دونوں کی ان دونوں پارٹیوں کی بیانات چل رہے ہوتے ہیں اور دونوں پارٹیوں نے ایسے لوگ ہائر کیے میں ایسے وزیر رکھے ہیں جن کا کام صرف وصرف بیان بازی کرنا امت کا ٹائم آہ زائع کرنا اور عوام کو جو ہے روزانہ نئی باتی کی پیچھے لگا دیتے ہیں میرا عوام سے بھی بہت زبرز گلہ ہے خدا رہا اپنا قبلہ سیدھے کرو ان بغیرت حکمرانوں کوئی نہ سنو یہ اس سے پہلے بھی ایسے تھے یہ آج بھی ایسے ہیں یہ کل بھی ہمیں اسی طرح ہمارا وقت ضائع کریں گے سالوں سال یہ لوگ اسی طرح پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے رہتے ہیں ہمیں ان کی کوئی پلاننگ نہیں چاہیے ان کو کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے کراچی میں اتنی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پورا شہر جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کچھرے کا دھیر بناوا ہے کوئی ان کے پاس ایسے کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنی عوام کو کچھ دے سکیں یہ چاہتے ہیں کہ سی پے کے نام پہ چائنہ آکے ان کو ملک بنا کے دے دے بھار سوان سے انویسمنٹ آتی رہے اور بس یہ آرام سے بیٹھے رہے ان حکمرانوں نے ایسا کچھ کرنا نہیں ہے پہلے جو تھوڑے تو بھوتے انہوں نے کچھ کچھ کیا تا شروع شروع کے تیس پہ انتیس سالوں سے تو یہی گیم چل رہا ہے اللہ تعالی ان کو ہمارے سروں سے ہٹائے ان کو تباہ و برباد کرے گئے یہ ہٹیں جائیں اپنے ملکوں کو جائیں جہاں ان کے اولادیں بیٹھی ہیں وہاں جا کے دفع ہو جائیں یہاں سے اور اس عوام کو چھوڑ دیں ان عوام کے اندر الحمدللہ ایسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس ملک کو رن کر سکتے ہیں ایسے ایماندار لوگ بیٹھے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے عوام سے میری درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آؤ اور ان لوگوں کو جوتے مال کے باہر نکالو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی کچھ حالات جو ہیں بورڈرز کے اوپر جو ہے وہ دشرگردی کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہندوستان سریعام شامل ہے اور میں آپ سے پہلے کہتا ہے کہ ہندوستان کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہا ہے یا وہ مروڑ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ کنٹینیو چیخ رہا ہے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ میری جان بچائی جائیں ہندوستان کی جان اب بچے گی نہیں ہندوستان کچھ بھی کر لے جتنا ظلم اس نے کرنا تھا کشمیر میں وہ اس نے کر لیا جو اس نے law وغیرہ چینج کرنے تھے وہ بھی اس نے کر لی ہے اب اس کو اگر ہمارے پڑوس میں رہنا ہے اسے اپنا کپڑا سیدھا کرنا پڑے گا اور اسے اسی طرح ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہنا پڑے گا ورنہ اس کی خیر نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جس دن آہ تالیبان نے اپنا رخ اس طرف کر دی ہے نا کشمیر کے طرف تو رہنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اب تو افغانستان میں یہ ڈیویٹ چل رہی ہے وہاں پہ یہ بیس میں وہاں سے شروع آئے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ دلی پہ آباس میں دو تین سٹیٹیں جو ہیں وہ اس بات پہ لڑ رہی ہیں کہ بھئی ہمارے بڑوں نے عبدالی غوری اور غزنوی خاندانوں نے وہاں پہ حکومتیں جو کی ہیں وہ کہہ رہے کہ دلی پہ ہمارا حق ہے وہ دلی کی بات کر رہے ہیں وہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے خاندان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ حکومت کی ان کی اولادیں کہہ رہی ہیں کہ ہم دوبارہ وہاں جائیں گے ایزے حکمہ رہا جائیں گے تو میں انڈیا کو یہ وارنگ دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول لو تمہارے تمہارے دن گینے جا چکے ہیں اور اب وہ حالات نہیں رہے تم جتنا بھی اب میڈیے کے ذریعے جتنا تم نے گند کرنے کر لو اب لوگ تمہیں جانتے ہیں بلکہ تمہارے اپنی عوام ہم یہاں بھار رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لوگ ہم سے آگے بات کرتے ہیں ہندوستانی اپنے حکومت کے خلاف ہیں کہ یہ کیا بقواس اور جب سے یہ حکومتیں آئیں ان کے ہمیں یہی آہ جو اترا چڑا چل رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعداد میں زیادہ تعداد میں زیادہ ہونا کا کیا مطلب ہے مچھر جتنے بھی زیادہ ہو جائیں ان پر اسپریے کیا جاتا ہے اسپریے کرو مچھر ختم ہو جاتا ہے تو تعداد میں ہندوستان جتنے بھی زیادہ ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ اپنی وہاں پہ جو دوسری اقوام کے ساتھ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ جو ظلم ہو جاتی اس نے رواہ رکھی ہوئی ہے اس کا اس کو اب پے کرنا پڑے گا اب وہ پیچھے ہٹنے سے نہیں اب اس کا عیاج کیا جائے گا اس کو اس کی سزا ملے گی اور اب وہ جتنے بھی منتیں ترلے کر لے جا کے ویسٹ میں جتنے ابھی وہ فریاد نہیں کر سکتے کر لے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب ڈو مور والی کہانی نہیں ہوگی تو لہٰذا اب ہندوستان کی آنکھیں کھل جانے چاہیے اور وہ تیار رہے کہ اس کا علاج کیا جائے گا باقی میری پاکستانی عوام سے یہی درخواست ہیں ان جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں خدا رہا ان کے پیچھے مت پڑو اپنی نئی راہیں اپنے نئے نئے لیٹر لے کیا جو آپ ہی کے اندر موجود ہیں آس پڑو اس میں ان کو دیکھو دوسری حکومتوں کو دیکھو اپنا وقت ضائع نہ کریں ہمارے یود جو ہیں وہ وقت ضائع نہ کریں اور ان پارٹیوں کو اپنا کاندھا پیش نہ کریں ان کے عالی کار نہ بنیں باقی اللہ کا ایک نظام ہے ہمیں اپنے اپنی زندگی اپنی چوبیس گھنٹے کے زندگی کو بھی جناب چینگ کرنے کی کوشش کریں اس میں بہتری لگیاں ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو ہے جتنا بھی ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں چینج آئے گا اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے اور یہی خیر کی دعا ہے اپنا خاص خال کیجئے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ